بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس چینل امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چکن ویجیٹیبر و میکرونی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور جھٹ پر سے ہوگی تیار تو اس کے لیے آپ کو میری اس ویڈیو کو فل واش کرنا ہوگا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلتی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملیں پاتیلМы پانی میں فرائی کریں ایک چامچ میں نے کوکنگ آئل کی شامل کی اور ایک چامچ میں نے نبک اور میکرونی شامل کر کے اس کو ہم نے پایل کر لینا بہت زیادہ ہم نے اس Pasvo. کراہی میں میں نے کوکنگ آئل لیا asking ہم نے متعلقا欢ہ north with American اور دو گذار کہ میں ساتھ شامل کروا دو میڈیم سائز پر مغرمات ہم نے دور پرائی کر لینا ہے پیاس ہمارا ہاف پرائی ہو چکا ہے پیاس ہاف پرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ہاف کی جی چیکن شامل دیا ہے اس کو میں نے اچھی سے واش کر لیا تھا اس کو میں نے اس کا پانی جو تھا وہ اچھی سے دروائی کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ایک جواں میں نے لیسن کر دیا تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور وہ میں نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے کرنا ہے مکس اس کو ہم نے چیکن کو اس میں اچھے سے پکا لینا ہے اس کا پچھا پان جو ہے وہ سارا ہتم ہو جائے تو میں نے اس میں چھار چھوٹے عدد کے جو آلو تھے وہ لیے ہیں اور میں نے مطر لیے ہیں ایک پاؤ وہ ہم نے اس میں شامل کر کے اس کو ہم نے آلو گلنے تک اس کو پکانا ہے آلو کو ہم نے بہت زیادہ نہیں گلانا ہم نے اس میں نمک شامل کر اپنے ٹیس کے مطابق ہم نے اس میں نمک شامل کرنا ہے ایک چمچ میں نے سویا سوس کی اس میں شامل کر دیا ہے اور دو چمچ میں نے اس میں چیلی سوس شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سکر لیا ہے مکس ساتھے میں نے اس میں بند کو بھی اہورا شامل شامل کر دیا ہے اس کو تقریباً ہم نے دس منٹ کے لیے گوپ کرنے بہت زیادہ ہم نے ان کو گلانا نہیں ہے اس میں دس منٹ کو کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دینی ہے کالی ویر سے وہ بھی آپ نے اپنے ٹیس کے مطابق اس میں شامل کرنی ہے جتنا دیکھا آپ کو پسند ہے آپ نے اس میں اتنی شامل کرنی ہے کالی ویر سے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کالی ویر سے آپ نے اس میں پہلے شامل نہیں کرنی کیونکہ سبزیوں اور جو چکن ہے یہ سارا کالا ہو جائے گا اس وجہ سے میں نے اس میں لاس میں شامل کی ہیں اور سادی ہم نے اوبلی ہوئی میکرونیس میں شامل کر دینی ہے اور اس کو اچھے سے کر دینا ہے مکس تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکانا بھی ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی اپنا دیر سا حیاء رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ